جی بلکل جماعت اسلامی کالیاقت باہ کے مقام پر دھرنا جو ہے وہ اس وقت بھی جاری ہے اور اس وقت ہم دھر میں موجود ہیں اگر بات کی جائے دھرنے کے والے سے تو رات کو جو ہے وہ شدید بارش بھی ہوئی جس کے بعد دھرنے کے جو کارکنان ہیں شرکاہ ہیں ان کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا ہم اس وقت کارکنان کے ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں گے کہ کن مشکلات کا سامنا ہے اور خاص طور پر وہ اس وقت ادھر آئے ہیں مطالبات لے کر آئے ہیں مطالبات کی جو منظوری ہے اگر وہ نہیں ہ ہوتی تو ان کا اگلا علاہ حمل کیا ہوگا اور وہ جو مطالبات پیش کر رہے ہیں ان کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں جی بتائیے گا کل رات حمدللہ ہمارے دوستوں نے اور ہمارے نوجوانوں نے صحیح طریقے سے سب کچھ برداشت کیا بارش بھی ہوئی مگر کسی قسم کے ان کے قدم لغدش نہیں آئی سبر پورے سبر اور تحمل کے ساتھ ہم نے سارے معاملات برداشت کہیں اور اگر یہ درنہ مہینوں بھی چلے تو انشاءاللہ ہم ان کے لئے بلکل پر اعتماد ہیں اور تیار ہیں کسی قسم کی ہمارے لئے جو جتنے بھی مشکلات ہیں ہمارے لئے دین کے راستے میں قوم کے سہولتوں کے لئے جب ہم نکلے ہیں کہ ان کو سہولتیں دینی ہے جو بجلے کے بلے اور شرباہ جو ادابہ انہوں نے اس میں کیا ہے جو کہ ناقابل برداشت ہے زیورات لوگ خواتین اپنے اس کے بلیوں کے پیمنٹ کے لئے بیچ رہے ہیں جی جس طرح کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ مطالبات لے کر آئے ہیں اور عوام کے لئے ہیں اور جب تک مطالبات منظور نہیں ہوتے مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رہے گا اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عوام زیادہ سے زیادہ